راہل گاندھی نیپال میں جاتے ہیں اور ان کے جاتے ہی وہاں پر سیاست شروع ہو جاتی ہے اور اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے بھارت کی راجنیتی پر تھی راہل گاندھی جاتے ہیں نیپال ایک شادی سمارو اٹینڈ کرنے کے لیے اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ بھارت میں بھی اس پر آجنیتی ہونی شروع ہو گئی ہے بھلے ہی کانگرس پارٹی کی طرف سے ایسا کہا جائے کہ راہل گاندھی اپنے کسی فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہیں اسے پارٹی کی کام سے نہیں گئے ہیں لیکن ایسا دیکھا گیا کہ بی جے پی نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے اور شیئر کیے ویڈیو میں ایسا دیکھا جا سکتا ہے کہ راہل گاندھی نیپال کے ایک مشہور پب میں کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں جہاں پر ایسا دیکھا گیا کہ لوگ شراب پی رہے ہیں اور ڈانس ہو رہا ہے بہت ہی میوزک چل رہا ہے اور اس کو لے کر کہ بی جے پی نے کہیں نہ کہیں راہل گاندھی پر نشانہ ساتھا ہے راہل گاندھی پر نشانہ ساتھ تو بی جے پی نیتاؤں نے کہیں الگ الگ ٹپنیاں بھی کی ہیں اور اس معاملے پر کانگریس کی طرف سے صفائی میں یہی کہا گیا ہے کہ راہل گاندھی اپنے کام سے گئے ہیں نہ کہ پارٹی کے کام سے تو وہ اپنی زندگی میں چاہے جو کچھ کریں وہ ان کا نیجی فیصلہ ہوگا کیوں کہ وہ اپنے نیجی کام سے گئے ہیں لیکن بی پی جے پی اس ویڈیو کو شیئر کر کر لگتار کانگریس پارٹی پر حملہ وار ہے اور اس پر راجنیتی کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے تو سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جس طرح سے راجنیت اپنے نیجی کاموں سے بھی اگر دیش میں ہے دیش کے باہر جاتے ہیں تو کیا اس پر بھی راجنیتی کھیلنا صحیح ہے کیا اس پر بھی دیش کے نیت راجنیتوں کو راجنیتی کرنی چاہیے یا پھر جس طرح سے بی جے پی اس وقت کام کو کرنے کی کوشش کر رہی ہے بی جے پی پر بھی سوال کھڑے ضرور ہوتے ہیں پھر آل اس خبر میں اتنا ہی آپ ایسی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے سپنین نیوز